تو اب آج دنیا کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مخلوق کا ذکر کیوں کر عبادت اور مخلوق کے چہرے پر نظر کیوں کر عبادت میں کہتا ہوں قرآن بھی خدا تو نہیں ہے کلام خدا ہے مگر اس کے حرفوں پر نظر عبادت ہے یا نہیں اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں کیوں اس لیے کہ یہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو تعلیمات الہی زبان پر آئیں گے مقصد خدا پورا ہوگا جب اس کے حروف پر نظر کریں گے تو تعلیمات الہی نظر سے گزریں گے مقصد خدا پورا ہوگا تو جو تعلیمات الہی کا لفظی مجموعہ ہو اس کا پہنا عبادت ہو اس کا سننا عبادت ہو اور اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت ہو تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو جائیں تو اس کی تلاوت عبادت ہوگی ان کا ذکر عبادت ہوگا اس کا غور سے سننا عبادت ہوگا ان کے مجلسِ ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا اس کے سطور پر حروف پر نظر کرنا عبادت ہوگی ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگا جب اس کے تعلیمات کا عملی مرقمہ ہیں اور بحمد اللہ خوش نصیب ہے کہ یہ دور اس عبادت کے انجام دینے کا ہے اور اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب جل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں لیکن جن کا حق تھا حسین کو یاد کرنا ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتا دیکھنے میں تو سید و ساجدین کا قائد خانہ وہ تھوڑی مدت کا تھا زیادہ سے زیادہ ایک سال یہ اختلاف ہے کہ اسی سال رہائی ہوئی ہے یا دوسرے سال مگر بہرحال ایک سال کے بعد سے تو وہ تو قائد ختم ہو گئی مگر میں تو سمجھنا ہوں کہ آزادی اس کے بعد بھی نصیب نہیں مجھے تو پوری زندگی قائد خانے میں نظر ہے مگر انہوں نے اپنی ذات کو مقاسد کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جن کو کھل کر اندام نہیں دے سکتے دور ایسا ہے کہ شاگردیمہ نہیں ہو سکتے مجلس درس مرتب نہیں ہو سکتے تو اس کی تجبیر کیا کی کہ مناداتوں کو مدرسہ الہیات بنا دیا دعاؤں کے ذریعے سے ہم کسی آجمی کو مخاطب کری نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی شکنجہ ہمیں کسے ہم تو اپنے خدا کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں لہذا کوئی سیاست وقت اس پر پہلے نہیں لگا سکتے یوں ہیں ان کے وارث جو سیاست نہیں جانتے تھے سیاست نہیں برتتے تھے سیاست شکر نہیں کرتے تھے تو اس طرح اس سیاست کو شکر دے رہے ہیں اور مجلس باپ کی نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے آپ یہ وضو سامنے آیا اب کوئی ذاکر ممبر پر نہیں ہے یہ پانی ذاکر ہے یہ چلو میں پانی جو آیا ہے بھئی یہی یادِ حسین دل آ رہا ہے اور پاسو بہنا شروع ہو گئے خاموش ذاکری اور خاموش اس کا اثر آنکھوں سے آسو بہنے لگے اور اتنے آسو کہ وہ پانی گویا اب یہ مطلق کے بجائے اب یہ مضاف ہو گیا اب اس سے وضو نہیں صحیح رہا تو اسے پھیک دیا اب دوسرا چلو لیا یہ گویا دوسرا ذاکر ہو گیا اب جب تک وضو نہ ہو جائے مجلسِ حسین مجلسِ حسین بھرکا اور اسی لئے بعض چیزیں جو یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے اب دیکھئے ذکرِ حسین بازار تک پہنچ رہا ہے ذکرِ حسین گلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آ رہا ہے کوئی دامن بچا رہا ہے کہنے والا کہتا ہے جو گھر کے اندر سے کوئی ملازم نکلا ہے کہ ارے دامن نہ بچاؤ یہ کوئی بیشہ پانی نہیں ہے یہ سیدے سجاد کی آنسو ہیں ایک یہ ذکر متعدد ہوا دوسرا تک پہنچا اب یہی میں کہ یوں بیشہ کہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے اوہ اس نے آنسو کہیں اس نے بیشہ سکتے ہیں کہ وہ پانی آلے سے بہت ہے مگر اب آپ نے نویہ سمجھی کہ وہ آب وضو ہوتا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر باہر جاتے تھے تو وہ مبلغ بن گئے وہ آنسو اب مبلغ بن گئے چاہے آواز نہ جائے مگر خود آنسو پہنچ رہے ہیں دنیا تک باہر اور اب پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلومات اور اب اسے اس مجبوری کا احساس ہوگا کہ ارے اتنے اثر ہے اور پھر یہ مجلس نہیں کر سکتے اب بس ایک واقعہ ممکن ہے میرے یہ آپ حضرات اتنے توجہ سے سماعت فرماتے ہیں کہ جس کا نام مسائب ہوتا ہے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو مقصد مسائب وہ پورا ہو جاتا ہے کہ شہاب ابرین زہری یہ زہری آتا ہے لوگ سمجھنے ہیں کوئی مجھول آدمی تھا یہ ائمہ حدیث میں تھے ہیں شہاب ابرین زہری اور عبد الملک ابن مروان کے یہاں بھائی ان کو قدر و منزلت حاصل تھی کثیرت عداد شاگردوں کے استاد فن نے حدیث کے اور ان سے حدیث پوچھے جاتے تھے اور بہت سی حقیقتوں سے حق کی واقف تھے مگر بغت سے ضرورت ظاہر ہے کہ بادشاہ کے یہاں اتنی پہنچتی تو اب آزادی کے ساتھ ان مفادات کو نظر انداز تو وہ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا پھر بھی حسب مسلحت بیان کرتے تھے کہہ کہ اب ایک روایت چونکہ ذکر ہو گیا اور یہ کم لوگوں کو سنا ہے کہ بادشاہ نے اور عموی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں یہ ہے سنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضی اب اس نے جن الفاظ میں کہو کہ علی مرتضی کے سر پر جب ضربت لگی ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے تو حجر بیت المقدرس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون اُبلتا تھا یہ غالباً سواہت نام طور سے لوگوں کے گوشتت نہیں بھی کہ عبد الملک النمروان شہرت روایت کی اتنی تھی کہ دمشق میں جہاں تربیت کی گئی تھی ناواقف رکھنے پر وہاں پہنچ گئی تھی روایت کہ حضرت علی کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون اُبل رہا تھا انہوں نے کہا کیا آپ نے سنیا یہ یعنی یہ بیچھچک نہیں بیان کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے آپ سے تصدیق چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہاں بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث مجھتا ہے یہ روایت پہنچی ہے اور میں اس کو متبر سمجھتا ہوں بے شک ایسا ہوا ہے تو دیکھئے آپ کتنا ٹکراؤ ہے ضمیر میں اور سیاست میں کہ خود مشتاق ہو کے پوچھا اور تصدیق کر آئی اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو کہا اچھا بس مجھے معلوم ہو گیا اب اس کو بیان نہ کیجئے گا لوگوں سے اب کس طرح فضائل آل محمد مسلحہ بینی کے پردوں میں چھپ کر اتنے پہنچے ہیں ہم سے تو بیان نہ کیجئے گا تو غرق یہ ایسے محدثین میں سے چھتے ہیں کہ بات چاہے وقت حدیثوں کی تصدیق کرائے ہیں اب یہ آئے جل کے کسی گوشے میں اظاہرِ ان حقیقتوں سے باقف تھے تو لگاؤ تھا اہلے بیٹے مسئل سے تو آئے اور امام زین العبادی علیہ السلام سے کہ میرے یہاں شادی ہے تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت ابزائی فرمائیں یہ کی اتنی اہم بات لیکن آج تک اس کا اظہار نہیں ہوا تھا وہ واقعہ سے ظاہر ہے کہ یہ ارز کیا اب جو انہوں نے یہ کہا تو گویا مجبور ہو کر امام زین العبادی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی اب اس جملے میں اتنا درد ہے کہ میری زبان پر آیا تو آوازیں آتی گریے سے بلند ہو گئے چجائے کے صاحب اعضاء خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداس تھا کہ اب انہیں اسرار کی حمت ہی نہیں بھی محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اسرار کریں اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے میں سمجھنا ہوں کہ آپ سردہ دلی کے ساتھ بھئی یہی تو فلسفہ اعضاء ہے کہ مسررت مکادلی نہیں ہے محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رکھ کے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی ہے یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے یہی فلسفہ اعضاء ہے یہی کوشش انصداد اعضاء کا فلسفہ ہے ورنہ آسو ہم بات ہیں لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ہاتھ ہمارے سینے پر پوچھتے ہیں جن دوسروں کا کیوں دہلتا ہے تو در حقیقت فلسفہ اعضاء بھی یہی ہے وفلسفہ انصداد اعضاء کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی ہو بات اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی اب اعلان ہو چکا ظاہر ہے شادی ہوئی مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مسروفیتیں ختم ہوئیں تو امام کی حجمت میں آئے وہ ارز کیا کہ اس دن میں نے ارز کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھل مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید ارز کروں لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس اعضاء قائم کی ہے اور اس میں آپ کے چیز لائیں آپ نے فرمایا ہاں اب ہوں گے اب ظاہر ہے جب ماہول ایسا ہو اور شخصیت ایسی اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چنچن کر اطلاع جی ہوگی جو رازدار بھی ہوں اور گھر سے خاص عقیدت بھی رکھتے ہوں نظر غلیز وہ مجمع خاص افراد کا ہوا ہو اور امام بخت موین پر تشریف لائے اور اب ذاکر ممبر پر انہوں نے امام کو صدر محفل میں جگہ دی ظاہر ہے اس تمنا کے ساتھ بولایا تھا اس کے منعے کے عظمت بھی نگاہ میں تھی تو جو شایہ نے شان لگا ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا اب مجلس شروع ہوئی ذاکر گیا یہ حقیقت ہے کہ ابتداء ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے تو یہ ضرور کوئی شاہر گیا اور اس میں کوئی مرسیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پوہ اب ماشاءاللہ اہلِ اعضا ہیں اور اہلِ درد ہیں اور اہلِ دل ہیں میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر یہ مسائب میں بیان کر دیتا ہے کہ حضرت سیدہ عالم تشریف لاتی ہیں مجلس میں اور ہاتھ میں آپ کے رومال ہوتا ہے اور رونے والوں کے ہنکوں کو لے کونہ سو بہا رہا ہے اور اپنے رومال سے ہنکوں کو خوشک کرتی ہیں صاف کرتی ہیں یعنی تو جب سے ذاکر یہ بیان کرے تو مجلس میں ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے یہ تو ایک ذاکر ہے اور وہ بیان کرتا ہے چے جائے کہ صاحبِ عزا سامنے موجود ہوں تو اب سامعین کے اثر کا حالم کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ ذکرِ مصیبت شروع ہوا تو کسی کو اتنا ہوش نہ رہا کہ کون کہاں بیٹھا ہے اب جب مجلس ختم ہوئی ذاکر کا بیان ختم ہوا انہوں نے نظر سر اٹھایا تو دیکھا تو جہاں بٹھایا تھا وہاں امام تشریف نہیں رکھا پریشان ہوئے گھبر آئے اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو یہ دیکھا کہ صف نیال میں جہاں لوگ دھوتے اتارتے ہیں ماشاءاللہ مجھے امی دیتی کہ بس یہی مصاحب ہو جائیں گے آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں اور اتنے ہی نہیں بلکہ لوگوں کی نالین سیدھی کر کر کے رکھ رہے ہیں انہوں نے آکے قدموں پر سر رکھ دیا کہا مولا میں نے تو وہاں بٹھایا تھا کہ آپ یہاں کیوں کر آگئے آپ نے ارمایا تم کو اسی عمد میں کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہاں موجود ہے تو میری جگہ یہی اعجام ہے